ایسا فرماتی رہاں آدم میں قرآنی قرآن کی عشایت قریمہ نے جو امی میں نے آپ کے سامنے بھی عبت کیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی تاریف فرمائی اللہ رب العالم نے اپنے محبوب کو اپنے حدیق کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یار اور دوست چن چن کر دیئے ایک صحابی بھی دنیا کا ایسا نہیں ہے جو اپنی مرضی سے صحابی بنا بلکہ ہر کوئی تک بنا جو اللہ نے پسند فرمائے اور ان تمام میں جناب حضرت کے مہرے فاروق اگر درگا ہوں کہا گا انہوں کی شان تو سب سے بیرانی ہے سب سے دنیا کے آج پر جناب حضرت کے مہرے فاروق کہ جتنے صحابہ نے مکے سے مدینہ حیرت کیا ایسلام کی خاطر ایمان کی خاطر قرآن کی خاطر میں گئے خانہِ کعبہ میں گئے اور خانہِ کعبہ میں ایک طرف ہلکہ بنا کر کے مہرے فاروق کے بڑے بڑے سردار رکھے اس میں آبودِ حل بھی تھا آبودِ حل بھی تھا آبودِ حل بھی تھا آبودِ حل بھی تھے آخنفِ سب سے شرائع بھی تھا مطبہ بھی تھا رویہ بھی تھا اومیہ اتنے خلق بھی تھا یہ تمام کے تمام اپنے باتی کے اپنی قوم کے اور مدینے کے سردار تھے جو اسلام کے سب سے بڑے تکتہ تشمن حضرتِ اومن حانہِ کعبہ میں گئے تواب کیا ساتھ چکر لگایا اور اس کے بعد ان سرداروں کے پاس جا کر کے کہا کہ سنو میں آدھ مکے سے مدینہ ہجرت کر رہا ہوں میں آدھ مدینے کے لیے روانہ ہو رہا ہوں میں آدھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مدینہ جا رہا ہوں اگر تم میں سے کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیری بیوہ ہو تو مجھے اگر تم میں سے کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میرا بچہ یتیم ہو تو میرا راستہ رکھو اگر تم میں سے کوئی ایسا ہے دس سال تک دس سال تین مہینہ آپ نے حکومت کیا ہے آپ نے مسلمانوں کی خلافت کو نبھایا ہے آپ مسلمانوں کے سردار بن کر کے رہے دس سال تین مہینہ دس تین اور یہ دس سال میں ایران کو فتح کر لیا ایران کو فتح کر لیا پڑھے 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 پڑھیس لاکھ مرپا کلومیٹر پر اسلام کے اندر لے آئے دس سال کے اندر دیتر مہینہ دس پڑھا کیا اور انسان کا چاہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے مدینے سے غلطین جب پڑھے 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 پڑھا کیا تو آپ کے ساتھ آپ کا غلام مسلم تھا اور سوار یہ ایک دیتی کتنی؟ ایک سوار ہے اور جانا دولوں کو ہے مدینے سے فلسطین جانا ہے خلیفہ ہے نا اور اسلام غلام ہیں ہمارے تمانے میں ہمارے مرکت کی ہمارے سامنے کیا حیثیت ہے آپ دیکھو حالانکہ آپ بھی مسلمان ہو آپ کا مرکت بھی مسلمان ہے لیکن کیا مجال کہ اپنے مالک کے سامنے ہارم ہو کر کنسی پر بیٹھ جائے کیا مجال کہ آقا آئے والک آئے اور ان کا پیدا ہوا نہ انہیں ہاتھ باندھ کر کھڑاتا ہو حالانکہ مسلمان کوئی کافر نہیں ہے مالک کی مسلمان ہے اور مقردی مسلمان ہیں اللہ کے زمین صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے دنیا سے آخری وقت کا اس وقت آپ نے دو باتیں فرمائیں گی ایک تو یہ کہ نماز کا خیال لگنا اور دوسرا یہ کہ اپنے نوکروں کا خیال لگنا ہمیں شرب آئیتے ہیں بڑے زور سے ہم اس نبی کے غلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں بڑے زور سے ہم اس نبی کے امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ قیامت میں یہ نبی میری شباہت کرے گا قیامت میں یہ نبی اللہ سے میرا ریکنس کرے گا قیامت میں یہ نبی اللہ سے میری سپارش کرے گا اورے کرے گا ضرور لیکن اس نبی کی مانے کا کرتو وہاں اگر مانیں مانکہ مالک صاحب ہرپس میں بیٹھ رہے ہیں جو شاب میں ہمانکہ آیا ہے غنطی مانی ایک دی چارہ کام کرنے والا معاق کر آیا کہا ہے بھائی پھائد گھنڈے کا بات در لے کر کے آجاؤ چھکا کون تھا مکڑ تھا پانچ آگئے قیامت کے دن میں اللہ کے گھر میں دیکھ کر قسم کھا کر کرتا ہوں کہ یہ جو تم نے نوکر کو نوکر سمجھ کر کھنا کر کے یہ جو تم نے پانچ مل گھر کے پیتر ہوا ہے ایک ایک قطرے کا حساب دینا پڑھیں ایک قطرے کا حساب ایک بہت بڑے صاحب میرے بلچے دوستوں میں پہ اللہ 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 نے پیسوں کا ہمبار دے رکھا ہے یہ نہیں ہے یہ بہت بڑے دوستے ہوں بہت اچھے دوست ایک مطلب کہ آنکہ مغرنہ آئیے آج دین کرتا ہے آپ کے ساتھ ریسٹورینٹ میں چل کر کے دکھانا کھائیں میں نے کہا کہ بھائی میں دکھانا اپنی نیمی بچوں کے ساتھ مرحبا 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 کہا کہ آن تم جانے ہی کالے میں نے پھر خون کیا نبیدی سے اجازت رکھا اب آپ کہ وہاں کا یقنابت ہو نہیں یہ میرے نبید کی سنت لے جس کی تم نہیں جانتے ہو کہ صرف تمہاری حاتر رات کا کھانا تمہاری بیوی نے الگ سے بنایا ہو تم نہیں سمجھتا ہو اس بات کو اور اگر پوچھو جائے اگر تمہارا جانا نہ ہو کوئی میرے کا کھٹا بنا کر وہ کی دبا کرتے کھانے بھی وہ دار چاوز کھانے بھی مگر کوئی ایک الگ سے تش بنتا ہے نہ وہ صرف تمہارے لئے بنتا ہے اور تم اس کی جانتے پر ویرہ ہوتل میں کھانا ہو اور رات کے بہرہ بجے جانتے پر کہو کہ میں کھانا کھانا کھا کر آیا ہوں رہا ہوں میں اللہ کو جان کو دکھاؤں میں رہا تھا کہ جب کوئی دعوت کرتا ہے ایک دن پہلے اپنی اس بیوی کو بتا دیتے تھے جس سے یہاں کھانے بھی باری ہوگی تو کیا آپ کے دس ویلیاں پہلے ہاں پہلے ہاں اجازت مانی ریسٹورائنٹ میں کہے کھانا کھانے کے لئے کھانا کھان لیا اور اس کے بعد جو بچہ ہوا تھا مانی اس نے ایک کھوار منا کر پیٹیں مانا کر پہنے لگے یہ سب پہلے کر دو میں پریشان ہو گئے یاں اتنا بہت پیسے واια اور چھوٹے ہوئے کھانے کو پیٹ کر دارانا میں نے پہلے کہ یہ پیٹیں کیوں کر رہے ہو کہنے لگا کہ مولانا میرے یادوچان کا یہاں کرنے والے میں نے کہا کہ رب کی قسم تھا کر کہتا ہوں یہ آخری دعوت جی تمہارے ساتھ میری آج کے بعد میں نے کہا سکتا ہوں کہ نے کیوں میں نے کہا کہ فریش تو کھائے اور تیرا چھوٹا ہوا نہ ہوا تیرا موقع کھائے جبکہ تین تکرے ناپاک سے تو بھی پیدا ہوا اور اسی ناپاک تین اچھے سے تیرا نوکر بھی پیدا ہوا تو کوئی چاندی کا چمچ لے کر موہر نہیں آیا دنیا میں یاد رکھ لے آج ہی دنیا میں آکر تجھے مالک بنانے والا وہ ہے اسے نوکر بنانے والا وہ ہے لیکن جب تو نے سرک کر دیا ہے کل وہ مالک بہتا ہے تو نوکر ہو مالک بہتا ہے کہنے لگا مہنانا میں تو بڑے بڑے آلیبوں کے ساتھ جاتا جاتا پھایا ہوں اور اسے ہی آدم لے کر میں نے یہ کام کیا میں نے کام کو آلیب تیرے جیل کو زیادہ دیکھتا ہوگا اس لی میں تیرے جیل کو نہیں دیکھتا میں کسی بھی صاحبِ مال سے اور صاحبِ دولت سے خدا کی قسم کبھی بھی متاثر نہیں ہوتا تیری دولت تجھے مبارک تیرا بگلہ تجھے مبارک تیری کاریاں تجھے مبارک میرا مبارک میری ٹھوپنی مبارک میرا پیترن چلیاں مبارک تیری دولت کا بھوٹ اتار دنگا رہے جا ہو رہا وہ دن تھا آج کا نہیں ہے نہ کوئی بات ہے نہ کوئی اچھیت ہے تکڑا کیا مگر میں قیامت میں سر خورو ہوتا اللہ سے پہنگا اللہ تیرے دین کو میں نے ہوتل کے اندر کی پہنچائے سمجھایا میں لیکن جو دور ان کے اس کام کو دیکھ کر چھوڑ رہے خاموش رہے چاہے وہ آلی ہو مفتی ہو کاری ہو کاجی ہو کچھ ہی وہ جواب دے گا تو نے یہ کام کیسے بتا چکے اس لئے نوکر کا عیاء لکھا کرو خدا کی قسم پھا کر کے کہتا تیرے راکوں کی تہجد وہ کام نہیں کر سکتی تیرا ہزار و حد وہ کام نہیں کر سکتا تیرا دوروں کا سکتا وہ کام نہیں کر سکتا اگر تیرے نوکر نے ایک بار دل سے یہ چھوڑا کہ دیا میرے پروردگار میرے مالک پر رہاں فرماتے تیرے سال زندگی کی عبادت ایک طرف تیرے نوکر کا یہ چھوڑا ہی ایک طرف تیرے نوکر تم میں نہیں مالکہ اللہ کام زوروں کی کتنا سکتا ہے اور سکتا ہے اور سکتا ہے اللہ کی قسم خواہ کے کرتا ہوں جتنا کام زوروں کی غریبوں کی نوکروں کی مصبوروں کی اللہ سکتا ہے نا ہم جیسوں کی کار بھی نہیں لگتا ہے ان کی چلتے چلتے سنجھے چلتے چلتے راستے پہ کوئی یقین بچہ پڑا ہے ساتھ سال گزر گئے تیری عبادت کرتے کرتے لیکن تو نے مٹی میں اس کھیلتے ہوئے یقین بچے کو جو ہاتھ لگا کر کر اٹھایا خدا کے قسم یہ ایک لگہ پہ ساتھ سال کی عبادت پہ پھائی ہوئے اور اس کے بنیان پر اللہ تجھے جنگر دے گا وہ ساتھ سال کی عبادت کے بردے میں اس لئے اپنے نوکر کو کبھی نوکر مقصمدنا اپنے مزدور کو کبھی مزدور مقصمدنا بلکہ اللہ سے کہنا اللہ مالک وہ ہے ہم ہوتے ہیں یہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ کون کا بادشان کون کا نوکر ہوتا ہے اگر نوکری نہیں دے گا کون کی حلمت نہیں دے گا تر پیامت کے دن عظم اسے جہاں نہ کھڑا ہے گھر کا بڑا گھر کا نوکر ہوتا ہے باب بچوں کا نوکر ہوتا ہے ماں بچوں کی نوکرانی ہوتی ہے کوئی یہ سمجھے دیکھے یہ بچوں میں باب ہر بڑا ایک عالم اگر اس کو سی فرمیت کر یہ سمجھتا ہے کہ میں نیچے پرچھنے والے ان تمام ادھوں سے بڑا ہوں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں قیامت کے دن اس مولدی کو چواتے نہ بھائی ہو جائے گا یہ دو طرے ہیں ہم چھوٹے یہ نہ ہی ہے تو ہم سنائیں گے ان کو ان کا احسان ہم پر ہے ہمارا احسان ان پر نہیں تو بیلتنم اپنیس فتح کرنے کے لیے حضرت عمر نکلے غلام مسلم ہے گروبت کا زمانہ ہے سواری دو نہیں تھی ایک تھی ایک آپ بتاؤ کہ جب کوئی بادشاہ کسی ملک کو فٹا کرنے کے لیے جانہا ہوگا اس کا دیواز ایسا ہونا چاہے گا اس کی سواری پیسی ہونی چاہیے اس کی سیکورٹی پیسی ہونی چاہیے اس کا استعمال کیسا ہوتا دیکھتے ہوتا اللہ حضرت و قبیرہ اسلام کا دوسرا خلیفہ امیر المؤمنین خلیفت المسلمین سجدنا فارق آزم رجی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ ترون اکترہ سے روانہ ہوئے فلسطین جانے چاہیے راتا ہے راستے میں سفر کے لیے سوادھی ایک ہے فرمایا اسلام ہے جا کرو گے اسلام کرنے لگے میرے آتا آپ سواد ہو جاؤ میں نکیر پکر کر آگے آگے پیدر جنگا حبیر المؤمنین نے فرمایا کہ میرے اسلام ہے قیامت آسکتی ہے مگر ایسا نہیں ہوگا میں سوادھی پہ سوادھ رہا ہوں تو یہاں سے وہاں تک پیدا چلے ایسا نہیں ہو سکتا ہے فرمایا امیر المؤمنین پھر کیا کرو گے کہنے لگے ایسا کرو تھوڑی دیر تم سوادھی پر رہو اور میں میچے نکیر پکر کر چلتا ہوں پھر تھوڑی دیر میں سوادھ ہو جاؤں ہمیں کہا تم نکیر پکر کر چلو بایس لاکھ مربع کلو بیٹر کا اکیرا خورمہ ہے کتنا بڑا عمر ہے کہ جو زمین پر بولتا ہے وہ قرآن بجل کتنا بڑا آدمی ایک لاکھ چودیس ہزار صحابہ کی فول مٹھی میں ہے اور اس کا کمانگر اس کا حلیفہ اپنے نوکر سے کہہ رہا ہے تھوڑی دیر ہم بیٹھیں گے تم پہتر چلو گے تھوڑی دیر تم پہتھو گے ہم پہتر چلیں گے نوکر تھانا پہ جانا اصدر گھڑا گیا کہا میرے مؤمنین یہ اچھا نہیں لیتا فرمایا کہ میں نے دنیا کے لیے آج پر کچھ کیا ہی اللہ کو اچھا لگے گا بس ہم دنیا کو اچھا لگنے کے لیے کچھ نہیں کرتے ہم اللہ کو اچھا لگنے کے لیے سب کچھ کرتے عجیب اتفاق ہوا کہ بیت الممکس میں تمام عیسائیوں کے پڑے پڑے علماء بیٹھے انجیل کھول کر پڑے پڑے لو پڑے 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 مکدس کا چابی دینا تھا اور یہ تمام کے تمام عیسائی یہ تمام کے تمام علماء یہ سمجھ رہے ہے کہ عمر پتہ نہیں کی شام سے آ رہا ہوگا فاتح بند کیسی سوالی ہوگی کیسا نباس ہوگا کیسا لے ملا ہوگا کیسے شام سے آئے گا کیونکہ لوگ پیچھے پیچھے ہوں گے لیکن پتہ کی قسم بنینے سے میرا عمر اکیلہ اسلام کے ساتھ نکلا ہے اور جب پیچھے ملک دیس پہنچنے کا کاعی ہوا نام تو سوالی پر بیٹھنے کا نمبر گناہ گا اس کا بولو اسلام کا نام برا دے اسلام ملکہ آپ کو دے تو کیا کر دے بولو کیا کر دے اسلام اپنا نمبر دے دے یاد سامنے پر اگر اوڑا رہے گا جو کیا سمجھے گی لیکن عمر نے کہا میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کچھ نہیں کرتا اللہ سمجھے بس اسلام کہنے لگا میرے اومینی بیت المندس قریب ہے فرہ ہونے والی ہے فلسدین قریب ہے نمبر میرا ہے ٹھیک ہے مگر آپ پر پھو آپ پر جاؤ اگر پیدل لکی لے کرے بیت المندس میں جاؤ گے بیت المندس میں جاؤ گا نمبر تیرا ہے تو بیتے گا ہم نگیر پکر کر چھلوں گا بیت المندس قریب آرہ بیت المندس قریب آرہ نگیر پکر کر امیر اومینی صدرہ خلیفہ جو سرمی چل رہے ہیں وہاں کوریت کھا کر انجین کھا کر لگ پڑ رہے ہیں نشانی دیکھ رہے ہیں علامت اپنی کتاب پڑ رہے ہیں لکھا ہوا تھا کہ اس اومت کا خلیفہ جب بیت المندس کے لیے آئے گا جب فتح کے لیے آئے گا تو ملان ساری نہ ہوگا آقا پیدر ہوگا لوگوں نے ایک نشانی دیکھ لی اور دوسری نشانی بھی لکھی تھی کہ جو بیت المندس کو فتح کرنے آئے گا اس کے کمرے کے اوپر سطرہ پر وند ہوں گے انسانی خوب رہے ہیں عمین مومینين کے چوارد رہا پڑ رہے ہیں کばرے پڑ رہے ہیں کnapر ن interferroف یا شنو گیا اللہ خودش محمقhea پڑ رہے ہیں کور م damnedے ہیں کون مسان دے شکست اندلی یوں من کون یпер رخرز کرنے م 64енного عیسائی علماء کہنے لگے لوگو خبردار ہوشیار ہو جاؤ اتنی فوج اگر تمہار بھی جمع کر لو آر بھی کتھی کر لو سب کو ہدیار دے دو مگر عمر سے مقابلہ نہیں کر پاؤ گے بغیر لائی کیے بغیر قتلوں کی تارگے بغیر کسی جنگ کے عیسائی لوگ کھر ہوئے عورت بیت و مقدس کی کیلی حضرت عمر کو دے دیا فرمایا عمر تم سے مقابلہ آسان نہیں وہ عادل تھا وہ عصاف پرورت تھا وہ اللہ کا پیان تھا تو بغیر لائی کے تارگل مقدس کے کیلی کے دی گئی ہم بیوان ہو گئے ہم مجھے لفن کے چھوڑ بند گئے تو ہم سے ہماری بابری چھت کر کے ان کو دے دیا اور اگر ابھی بھی ہم نہیں سکرے اگر ابھی بھی ہم نے اپنی اسلام نہیں کیا اور شرادت کو نہیں چھوڑا تو ایسی کتنی مسجدیں ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی دیکھتے رہا جب مسر کو فتح کیا دیکھتے ہمارے فاروز تلہا ہوتا لانوانے تو مسر کا کامل کر اماری امس راس کو گنایا ہے دیکھتے اماری امس راس ان کا ایک لگتا ہے اور بہت باتت ہوئا گھر سوائی سو دس سائلوں کو دیکھتے ہیں کوفہ کے ذکر گھر سوائی کا بازار لگتا ہے جو اس کو مقابلے لیے آتے تھے وہاں اپنا اپنا گوڑا لے ہیں اس کا مقابلہ ہو گئی اس کا مقابلہ ہو گیا ایک عیسائی سے اور عیسائی سے مقابلہ ہوا وہ پہلے ایمان والا یہ ایمان والا یہ کسی خانکان کا رہا ہوگا یہ گورنر کا بیٹا اس کا گورنر کا بیٹا تو ذرا بھیجے کے دماغ پر کچھ سوا ہو جاتا ہے باپ کے پوست کو دیکھ کرتے ہیں میرا باپ داروگا میرا باپ دیسٹی میرا باپ دیسٹی میرا باپ مہلے کا باپ میرا باپ دادا میرا باپ الگ ایک چین ہے کوپڑی کا دھنیا اور لائے کے باپ کیا کر سکتا ہے اس میں باپ کا بس ہوتے ہیں عیسائی قریب سے مقابلہ ہو گیا گورنر کے بیٹے نے کہا کہ ہم سے لڑے گا ہم سے مقابلہ کرے گا گھوڑ کر رہا ہے کہ ہم ہے کیا بالکل اور مدینے نے حضرت عمر حلیفہ ہے اور عمر نے ہماری ڈلانس کو بغتہ بنائیا ہماری سکتا ہے تاریخ کی باتیں کہہ رہا ہوں کبھی تاریخ کی باتیں بے سن لیا چھوٹکولا، ہرسی، مدار، دل جگی یہ تو آپ پاہر بھی کوئی سکتے سناتے رہے اللہ کے گھر میں آ کر کچھ سچی پک کی باتیں سناتے ہیں مدار تو آئے گا نہیں، یہ بہتا ہے مدار تاریخ خیر آمادت میں ہماری اور زینے داری ہے اس کی حضرت کرنا ہمیں یہاں مدانوں اور ہی راندہ کے واقعوں کو یاد نہیں دیکھیں مدار تاریخ کے لیے واقعات ہمیں یعنی نہیں دیکھیں ہم یہاں سے جا کر اپنے دو ساکھیوں کو اگر سنا دیں خدا کی قسم جمعیہ کا حجر ہو گیا ہے کہ میرا عمر ایسا تھا کمنر کا بیتا اور خدا جنگ غریب عیسائی کا مقابلہ جلے گا تولہ کا تولہ دونوں کا مقابلہ ہو گیا وہاں تولہ نے لگا عیسائی کا بولا ذرا تیز تھا کمنر کے بیٹے کے گھوڑے سے تھوڑا آگے ہو گیا بس کمنر کے بیٹے کی گھوڑنری سوال ہو گئی گھوڑا روٹنے کے بعد وہ جب چاپک ہونا ہے چپڑے کا گھوڑا گھوڑا لے کے لئے عیسائی کو گھوڑے سے اُتارا اور دو چار دیز کے بعد دیا کہ میں گھوڑنر کا بیٹا میرے گھوڑے سے آگے میرا گھوڑا بیٹا کیسے پیچانے کے بیٹ پر نشان آگے مار کے اس میں قصور کس کا تھا مقابلہ تھا مگر یہ پہ گھوڑنر کا بیٹا روٹا رہا روٹا رہا سوچ کر رہا کیا کروں کیا کروں کس کے پاس جانوں کما انسان ملے اللہ اللہ اگر اور قبیرہ اچانک ذہن میں پاک آئی اور دل دل میں کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے مسلمانوں کا حریفہ پاہ انسان ہوا لائے عمر پاہ انسان کیا کرتا ہے چلو آج چل کر اپنا موسیقی 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 اپنی تاریاں دیکھیں یہ اسلام ہے آج جس مسلمان کو دیکھ رہا ہے نا اور دیکھ کر جو تمہیں کہا کہ اسلام یہ ہے میں کہتا ہوں نہیں آج کا مسلمان 50% مسلمان نہیں ہے عمر کا مسلمان عمر کا اسلام دیکھ اصل اسلام وہ ہے ہمیں تو اسلام تو بہان ہی بہان کا رکھی گیا ہے ماں کی گالی پہنٹی گالی اس کی گالی اس کی گالی اور گالی دینے کے وقت اس پر شرم کو اتنا کی احساس نہیں ہوتا کہ یہ وہی زبان ہے جس زبان سے اللہ کمان لیتا اللہ ہوتا کلمہ پڑتا اور اس پاک زبان سے جنگی پڑتے ہیں اللہ ہوتا کلمہ پڑتا قریب کیا عمر میں اور فرمایت کی چاہت ہے کامیوں مومینی آپ کام کو کورنر ہے امنی پوراس مصر کا اس کے بیٹر سے ہمارا مقاملہ ہو گیا بھوڑا کپانے کا میرا بھوڑا دل سے آگے چلا گیا کورنر کے بیٹے کا بھوڑا بھوڑا سوست تھا پیچھے رہ گیا بس یہی دلتی ہماری ہے کورنر کے بیٹے نے مجھے اپنے اوڑے سے بھاڑا یہ بات کا لیٹر پیٹ ہے حضرت عمر نے اپنے لیٹر پیٹ پر ایک خط لکھا کیا لکھا آپ نے جاتے ہو خط میں لکھا حضرت عمر نے کہ گورنر صاحب آپ کے بیٹے نے آدم کی اولاد کو اپنا غلام تک سے سوال نے لگا ہے جتنا چند ہو سکے اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر مجھے عمر میں موجود اور اپنے آئی جی پی انسپیکٹر جنرل پولیس وہاں مکیر نے مسئلہ کو دیا فرمایا کہ جو سب سے تیر بھوڑا ہے کچھ بھولے پر ساتھ ہو کر جنرل ہی داؤ اور گورنر کے پہلو ہم نے لیٹے پڑے گا یہ اسلام کا خوبصورت ندا ہے یہ خوبصورت اسلام ہے یہ نہیں ہے کہ مال والے کا بیٹا اگر دھرگی کرے تو دھروکیاں سبھوڑے رہو اور میں نے لے کے کسی غریب کا کہاں کر دے تو پنجائب کا کھا کر اسے رماتے ہو تمہیں شرمی آگی دوٹ کے نمی مر جاتے ہو کیا دکھاؤ اللہ کو ارے موت کے دخ سے پڑو کی خلطیوں پہ آن خمال کر لے دو اور چھوڑے کی خلطی پہ گنا پھار دو اس ہی گلے میں اللہ قیام کے دل جان نام کے آگ کا لوہ کا تبا کر وار ڈالے رہا مان اگر بھول ملایا ہے پڑے کی دخطی پہ بھی زباد بھول رہا مان والے کی اوڑا چودری کی اوڑا تہتان اور خان کی اوڑا محلے کے لیڑر اور کی اوڑا شراب پی کے حضر روڑ پہ سوڑا ہے تُم کہتے ہو کی بیچار کر رہا اور دھلی مطل بھول کے مارے سرکوں کے دیرہ ہو تو پی کے دیرہ ہو رہا ہے یہ انسان ہمار رہا ہے اب تم دنیا بنی کرنے کرنے کسی اومر بننا پڑے کیا بھولتے کیوں نہیں اومر بننا پڑے گا اومر میں بھی گھر میں بھی بازار میں بھی دکان میں بھی سفر میں بھی حضر میں بھی مسجد میں بھی مسجد کے بار پیمانی کرو کی Grid تشویل گھر 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 ڈاڑ 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 مجید تو مجید ہے نا مجید کا باہ فرمایا کہ کھڑے ہو دورتہ صاحب تُن بھی کھڑے ہو تمہارا بھی کھڑا ہوتا میں بھی کھڑا ہوں گا آج تیری کرسی اس مظلوم کو دی گئے اس غریب عیسائی کو کرسی پر بیٹھایا ہے ملو ہے آپ کو یہ ہے آپ کا غریب عیسائی حضرت عمر نے آنکھنا مجھے ہاں پوچھا کے گورنر صاحب اپنے بیٹے سے پوچھو یہ تو کچھ کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے سچ کہہ رہا ہے لیکن بیٹھا لوگ بھی اس زمانے کا سچا ہوا کرتا ہمارا بیٹھا کے ایک سو چھو بھول دے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں کہ حالت نہیں تھی نشہ پیٹھا ہم بھلا نہ ہو رہا ہم بھلا نہیں کہنا بھول دے گا گورنر کے بیٹے نے یہ تو اپنے بیٹے کی طرف دیکھا کیا یہ صحیح کہنا اس نے جب تلیلہ کرتا ہم آپ پاس ہی کہنا اور اس سے یہ رلدی ہوئی ہے سیدنا فاروقِ حادم رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنا کورا اٹھایا اپنا کورا اٹھایا اور اس کی صحیح کو ہاتھ میں دیکھ کر پر پایا یہ خلیفت تو مسلمین تک کر رہا ہے یہ خلیفت تو مسلمین تک کر رہا ہے لے آج مسلمانوں کے سامنے بھلی بھلی مجلس کے اندر اسی طرح پار جس طرح تجھے پارا ہے چار دیتے میں انساف نہیں کر پاتے ہو نظر پڑھ جاتی بائیس لاکھ مربع کلو میتر کی اوم پر میرا بھول انساف کر رہا ہے موسیقی 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 جس وقت مجھے مارا ہے میرے کھولی تھی کیا تھی کھولی تھی اوگر مہتو مابیر مہتو موسیقی بیٹے میں کبھا ہوتا ہوں کہ اس آئی گیا سوچے تو سائے اس مندر کو دیکھو تو سائے پورے عدل کے اندر پورے عالت کے اندر وہ ایک بیٹ مسلم کبھاس باقی سب سے سوٹھوں تھے مسلمان تھے لیکن عمر کو اس سے کیا مطلب عمر کو انسان کو انسان کو اس کو مسلمان یا نابر کو نہیں کی با یہ انسان کو حساب دینا فرمایات کبھرے اُتانو کبھرے اُتانے گئے اب پاہ کورنر کے سامنے کھا ہو کر عمر کے کورے سے اس قیسائی نے کورنر کے دیتے کی بیٹ پر مانا ہے بیٹ سے خون پہ محمد کے غلام پر انسان پر ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ امیر و نمیرین آج تک تو سنا کرتا تھا آج اپنی نظروں سے دیکھ لیا مجھے کلمہ پڑھاؤ اپنے دامن میں چکا دو کہتے ہیں اور دربار سے اسلام پہلا نہیں کبھی ہمارا احلاق دیکھتا ہے کبھی ہمارا انسان دیکھتا ہے اسلام پہلا آج اس قوم میں احلاق بھی ختم کر لیا انسان بھی ختم کر لیا اس لیے ہماری کوششوں کے پاہدود لوگ کے دماغ میں پاہد دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شادی وہ شادی کی تقریب میں ایک عورت کے دلیتہ سونے کا ہاتھ گم ہو گیا ہے سونے کا ہاتھ گم ہو گیا ہے جب دلاشی ہی گئی تو ایک لڑکی کے پاس نکلا عجیب اتفاق یہ ہے کہ وہ لڑکی بہت بڑے خاندان کی بیٹی ہے اور نام با اس کا فاتمہ چارانتا فاتمہ نبی کا زمانہ ہے اور ممزونیاں خاندان کی بہتی ہے بڑک بڑے خاندان کی مدینے کے سب سے اچھا خاندان کیلاتا منکے کا وہ ہر ہی خاندان کا مدینے بڑے بڑے مہار والے ہوتے فاتمہ کے پاس وہ خاندان کیلاتا ہے اور صلاح کیا تھی کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹے جائے لیکن بیٹی چونکہ بڑے باپ کی تھی اور بڑے خاندان کی تھی اس لیے تھا تو ہاتھ کٹا جاتا تھا میں تسی کی ہمت ہو رہی تھی اور خاندان کو بڑے نامی سے بڑھانے کے لیے کوئی اس کا نام بھی دے گا اور یہ لوگ جانتے تھے کہ نبی کی عدالت میں جب یہ کیس جائے گا تو معاملہ ہاتھ کرنے کا ہوگا اور کوئی معاملہ سنے رہے ہیں اور سارے کو وہ سارے تک کو تھپے ویدی ہوں کرا کہتا ہے جو رہی کرنے والا مرد ہویا ہوتا تو اس کی دونوں ہاتھ اسی لیے عرم میں جو بھی نہیں ہوتی ہے جاتا تھا نا آج بھی یہی کانون عرم میں اور آپ نے اگر انہوں کا حض وغیرہ کیا ہوگا تو آپ نے مد کے وزیرے میں دیکھا ہوگا کہ سونے کی پری پری دکا جس میں کندل کے حساب سے سونا رہتا رہتا ہے ادھر آسان ہوتی ہے ادھر دکاں کا سفر کرائے باہے لوگ نماز کو بھائی جاتے ہیں ادھر دکاں کو بھائی جاتے ہیں کیا ملعان کی کوئی کام کا ایک لاغ بھی چھوڑی جاتے ہیں مانوں کا ہاتھ کٹا جائے ہیں اور یہاں تو بیٹھارا بھائی بیٹھ سے ہمارا پیجا بھی چھوڑ گی نہیں جاتے ہیں کہ یہاں بھائی کیا چھوڑ بھی نہیں ہیں کیوں اس لیے کہ یہاں گندی سیاست چلتی ہے گندی سیاست کسی بڑے نے اگر دو چھوڑ کرتا اٹھا لیا بھائی کا تو کہا جائے گا یہاں چھوڑ رہا بھائی ساتھ آج لگتے اس نظریے کو لوگوں نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس تو جائے گا لیکن چھاک کرتے ہیں بچے کو رکھا ہے بچوں سے جس کو لے والا کہتے ہیں حضرت اسامہ بچے لوگوں نے جاتا ہے حضرت اسامہ سے کہے نبی دینی بہت پاند مانتے ہیں ایسا ایسا کیس ہو گیا ہے نبی سے جاتا ہے بڑھوں نہ ماہ کرتے ورنہ خاندہ پرنامت گئے حضرت اسامہ کہے بھرسل بارش کر لیا پڑھا کے حضرت اسلام کے بارے میں لکھا ہے کہ اسامہ نے جب یہ بات کری ہے تو حضرت اللہ کے عبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے غصے میں لاغ رہا تھا جیسے کہ کسی نے انار کہتا ہاں آپ کے چہر کے گھر لگایا تو اس کا بس نکال کرتے لگا گیا اور فرمانے لکھے اسامہ عیم اللہ اسامہ میرا دل کرتا ہے آگے مجھے بھی سدا دوں اللہ کے قانون میں تکل دل میں آگیا فرمایا ایم اللہ لہو امہ فاتمہ بنت محمد سرکتے لگا تو یدہا فرمایا اسامہ کار کھول کر سلے یہ فاتمہ بنت مخزوم ہے مخزوم یا خاندان کی برتی ہے اگر محمد کی بیٹی چھاکی ماں نے پیچوری کیا ہوتا میں ہاتھوں اس کا بیتار دیکھا اسی مدد سے سے پہ کر کے میرا امر آیا ہاں سے اے مالا اسی مدد سے کا کالیبی ہے کھانا اسی کالیج کا اسپنیس کھانا اسی لیے عیسائی کو پورا کیا فرمایا کہ مات اس طرح تجھے مارا ہے اگر عمر تو نے انسان نہ کیا ہوتا وہ عیسائی مسلمان نہیں کرتا یہ عمر ہے انشاء اللہ تعزیز بچھلے جوہاں جیس آپ نے اینان سنا ہے وہاں پر آج یہ نہیں ہے اس سے آگے آئندہ جوہاں کو آپ ادرا سے پھر میں گزاری کرتا ہوں عقیدت شماعہ سے ہے پیار اگر محمد کے گاہ سے ہے تو کم سے کم ایک جمعہ کا ہی آدھان سے نماز کرتا یہ جوہاں اللہ کے قرآن کون سی رامائی یہاں پڑھی جاتی ہے کون سا دیتہ یہاں سوڑایا جاتا ہے یا آپ کو دنیا داری کیا بھولی جاتی ہے دین کی باتیں ہیں ایک جمعہ کا دو بھلتہ اللہ کے لئے قرآن کرو اور جلدی آنے کے آپ ادرا کو شیط کیا کرو کہ کون نے ایک بڑھے بڑھا شکو ہو رہا اور اسی کا انشاءاللہ کبھی ہو آپ ادرا سے دارش ہے کہ آپ اس بات پر توجہ دیں گے ضرور دیں گے دوسری ایک اہمار کاں سے یہ کہنی ہے کہ نماز جمعہ کے بات کی جو چھے رہکار سندھتے ہیں وہ سندھتے ہیں موت کر رہا ہے پہلے چان پھر دو یہ ضروری ہے یہ واجیب کے درجے میں ہوتا ہے لوگ یوں ہی چلے جاتے ہیں اگر آپ انہیں دھر میں جاتے پڑھتے ہو اللہ مجھے کوئی شرائط نہیں لیکن دھر میں بھی نہیں پڑھتے ہو مجھر میں بھی نہیں پڑھتے ہو تو نماز جمعہ آپ کی عظمو ہی رہتا ہے اس لیے کوئی نماز پڑھ کر کے مجھر سے بھی کھلا کرو ویسے بھی دنیا میں اللہ نے مجھر کو جنگت کہا ہے جنگت سے باہر بھی کر لیں کہ آپ کو جلدی کھولیں آپ نہیں چاہتے ہو کہ جنگت میں تھوڑی دیر آؤں بیٹھیں اور بیٹھیں اور بیٹھیں اللہ ہمیں امال کی پہلیت عطا فرمائے وہاں کو دعوانہ میں ہم توڑی داریت جاتے ہیں اللہ 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 اللہ